چری راد راد شری کنج بیاری شیر اجاز آج میں فر آپ لئے نئے ویڈیو کے ساتھ میں آیا ہوں یہ دیکھئے میرے پاس میں کلکتہ سے کتنے پیارے لڑو گپالجی آئے ہیں اس نے کتنے پیارے لڑو گپالجی آئے ہیں اور یہ 47 سال پرانے کے کتنے پیارے لڑو گپالجی ہیں آئیے اس میں ہم اب پولش کریں گے دیکھئے یہ میں نے اس میں پولش کر دی ہے یہ دیکھیں کہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں سارا کلار نکال دیا ہے میں نے اب ان کو ہم نیا شروع دیں گے تو آئیے چلیں میرے ساتھ ان کو نیا شروع دیتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمارا کام ہے بائٹ کرنے کا یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم دونوں آپ کو پہلے بائٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے پہلا پروسیس ہے آئس کا یہ دیکھئے پھر ہم پائدارانی کی آئس ایسی بائٹ کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ دیکھئے کس طریقے سے شیپ دی جاتی ہے یہ دیکھو تب جاتے یہ اچھی اور ایک ٹکر بائٹ کریں گے اب اس کے بعد کا جو کام ہے یہ پنگ آئی شیپ دینے کھا ہے اوپر سے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم آئی شیپ دیتے ہیں پنگ کلار کیا آپ کو جیسا بھی اچھا لگے بس یہ 3D آئیز میں یہ ہی یوز ہوتی ہے اس طریقے سے شیپ بنتی ہے یہ کتنا باری کام ہے کتنا باری اب ہم بنا رہے دوسری آئیز ان کی آپ شیپ دیکھیں کس طریقے سے شیپ بڑھ رہی ہے ان کی اسی طریقہ سے دونوں آئیز کو ایک پل کر کے ہوتا ہے اور آپ ویڈیو کو اہم تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو یہ بہت بینیفیٹ دے گی اگر آپ ہم پر ٹرائے کرتے ہو بنانے کے لیے تو آپ بہت بینیفیٹ ہوگا اس سے اور آپ اچھے سے بنا بھی پاؤ گیا زیادہ نہیں تو کافی حد تک اچھا بنا ہی پاؤ گیا یہ دیکھیں ہم نے ان کا سب کا پیپل بنا دی ہے جو اندر کا کالا گولا ہوتا ہے ہمانی آنکھوں میں اس کا بھی شیپ بڑا معنی لگتا ہے لگتا ہے تو آگ خراب ہو جاتی ہے پوری یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم دوسری آئس بنا رہے ہیں لڈو گوپال جی کی لڈو گوپال جی کی آئس دیکھنا آپ یہ دیکھیں شیپ دیکھیں شیپ کیسے جا رہی آئس کی ایک دم اچھلی کی طرح سموت ایک دم آپ کا برس سموت چلنا چاہیے ایک دم آپ بار بار برس کو چلا ہوگی تو آئس خراب ہو جائے دیکھیں ہم ان کا ہوت بنا رہے ہیں لڈو گوپال جی کا کسٹومر نے میرے کو بنانے کے لئے بنا ہے جن دیکھیں یہاں سے آئے ہوئے ہیں ہم نے پنگ ہوت بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا درانی کے ہوت ہیں یہ کتنی پیاد کئی لوگ تو اسی کو غلط بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں پروپر وی ایسا ہوتا بنا رہے ہیں شیڈ دیں گے ہم نے ڈو گوپال جی میں آپ کے امرا تھیڑی شیڈ جو ڈلتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم رہ درہ لکھیں بہاور لگائیں گے یہ دیکھیں ہاتھوں پہ پہ پہروں پہ اس طریقے سے بنا بہاور کے تو رہ درہ نہیں ہماری ادھوڑ ہی ہیں یہ دیکھیں وہ لکی نہیں آتا مطلب کہنے کا یہ ہی ہے وہ لکی نہیں آتا بنا بہاور یہ دیکھیں اب ہم 3D آئیز میں شیڈ دیں گے یہ 3D بہا شیڈ جو ڈلتا ہے اسی سے آئیز 3D رکھتی ہیں جب کوٹنگ ہو جائے گی آنکھوں پر بہت پیاری لکھتی ہیں ساری شیڈ یہ دیکھیں کس طریقے سے شیڈ ساری ڈلتی ہیں اس میں جس سے کیا اس 3D ہو جاتی ہیں اور ویڈیو کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھ کے جانا آپ کو بہت وینیفٹ دے گی یہ ویڈیو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھوڑنا اور اور بیل آئٹن یہ دیکھیں اب ہم نے بال کالے کر دیا ہیں دیکھیں راندرانی کی بال کالے ہو گئے دیکھیں اس طریقے سے پیر اوپر بھی مہابر لگائیں گی چڑھنوں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پنک بھی کر سکتے ہو آپ کو ریڈ بھی کر سکتے ہو آپ ریڈ میں وہ پنک پہ ہلکا سا ریڈ ملا کے بھوڑی کر سکتے ہو یہ ہم بنائیں گی ریڈ گوپا جی کی آئی لیشیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ریڈ گوپا جی تو ہمارے بہت پیارے بنیں گی یہ آپ دیکھنا ویڈیو آپ نے آکے ہوئے بہت پیارے آئیں گی پیارا لوگا ہے ریڈ گوپا جی کا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بنائیں گے ہم بنائیں گے کرلی ہیئرز ان کے بولن کلر سے بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ ان کے اولیڈی بال ان کے بنے ہوئے ہیں سرپا ان کے کرلی ہیئرز چونکہ ان کو ایک بہت اٹریکٹیب لوگ دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کر دیں گے ان پر کوٹیں گوپا جی ہمارا ریڈی ہو چکتے ہیں میکپ کیوں کہ اس میکپ ہمارا چھٹی والا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ان پر پول بھی بنایا ہے یہ دیکھیں مچھے لاشت میں آپ کو دیکھم ہاں ویڈیو میں رادہ نہیں بھی ہم نے لے کر کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں سبھی یہ دیکھیں ہماری سریجی کتنے پیارے لگ رہی ہیں نئے میکپ کے ساتھ میں وہ بھی 3D میکپ یہ دیکھیں چھوٹے والا دندو بھو پاتل جی 47 سال پرانے یہ دیکھئیں اور یہ ہماری سب سے بڑے والی ڈکوٹ جی عشت داتو کے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اوہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں آتدگی فلاپر سری جبو کتنا پیارہ لگ رہا ہے اسما Var 3D فلاپر بنایا ہے яс میں یہ دیکھیں ی آج دیکھیں کتنی نشیڑی بنی ہے چھوٹے والے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ریو کی طرف میں نے کریشنا آٹھ کے بھائیہ کے پاس سے میرا گوپال جی کشوری جی اور چھوٹے گوپال جی کو میک اوبر کیا بہت پیارا ہے بہت خوبصورت کیا اور بھائیہ بہت اچھا ہے مجھے انسٹرگرام سے ان کا نمبر ملا میں نے کانٹرک کیا ان سے اور کلکتہ سے جا کے برندہ بند سے ان کا میک اوبر کیا کڑا کے لیے آیا بہت اچھے سے بہت بیار سے کیا بھائیہ نے تھانکیوں بھائیہ ردھے ردھے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے افل پیدا لیتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا سپورٹ اور اپنا خیار بنانے کے لیے بہت بہت دھنیواز شیر ردھے ردھے شکن بیاری شیر ردھے